فائنل ہارنے کے بعد اتنی زیادہ تبدیلیاں اور اتنا ہلا گلا ہو جائے گا بھئیہ کبھی نہیں سوچا تھا روحی شرما کو بھئیہ ممبائی انڈین نے کیپٹینسی سے ہٹا دیا ہے بلکہ یوں سمجھے کہ کیپٹینسی سے نہیں ہٹایا بھئیہ انہوں نے اپنی فرنچائز سے ہی ریلیز کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روحی شرما کسی کے انڈر میں جو ہے وہ آئی پیل کھیلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ ایزے کیپٹین ہی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے روحی شرما کا یہ آخری آئی پیل ہو لیکن کس ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے یہ بھئیہ کچھ نہیں کہا جا سکتا دیکھیں اتنے بڑے کھلاری کو ریلیز کرنا یہ ان کے موں کے اوپر ایک بہت بڑا تماشا لگایا گیا ہے ریلیز کرنے کا کیا ریزن ہے بھئیہ دیکھیں پہلے تو ممبئی انڈین دو سال سے فلوپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئیہ پانچ بار ٹائٹل ممبئی انڈین نے جیتا ہے کس کی کیپٹنسی میں جیتا روحی شرما کی کیپٹنسی میں جیتا اور بھارتیہ ٹیم جو کہ فائنل مقابلہ ہاری ہے اسٹریلیا سے اچھا پردشن نہیں دکھا پائی اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ روحی شرما ہی کیپٹنسی کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور روحی شرما کے اوپر میں نے بولا تھا بھئیہ جب ہماری ٹیم کوئی مقابلہ ہارے گی نا تو ہمیں بہت زیادہ خامیاں نظر آئیں گے اور بہت بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں نظر آئیں گی ابھی یہی ایک تبدیلی نہیں ہے بھئیہ آئی پیل کی اور روحی شرما جو آپ کو اوڈی آئی میں اور ٹی ٹونٹی میں بھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آسکتے لیکن ابھی تاکہ انہوں نے آناؤنسمنٹ نہیں کی اور ہمارے جو ذرا سے پتا چلا ہے کہ بھئیہ اندر کی جو خبریں ہیں بھئیہ وہ یہی ہیں کہ روحی شرما شاید شاید تیس پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کھیلیں یعنی کہ بیس پرسنٹ چانس لگا لیں کہ وہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی والا کھیلیں گے بلکہ ان کی جگہ ہی نہیں بن پائے گی کیونکہ روحی شرما دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں اور ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ دے دوں بھئیہ آپ کو وینڈر ڈوسن یہ پاکستانی فینس کے لیے بہت بڑی اور بڑی ہیپی نیوز ہے وینڈر ڈوسن نے بھئیہ سائن اپ کر لیا ہے پی ایسل کے لیے اور اب وہ آپ کو اسلام آبا یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وینڈر ڈوسن دیکھیں آئی پی ایل سے کچھ پلیئر جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہی پلیئر جو ہیں وہ پی ایسل کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا بھئیہ دیکھیں باتیں بہت زیادہ ہیں اگر میں یہاں پر کرنے لگیا نا تو ویڈیو کافی زیادہ لینٹھی ہو جائے گی باقی آپ بھی سمجھ دا رہے ہیں کہ فائنل کے بعد آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پہلے تو سوریا کمار یادو کو ایٹی ٹوئنٹی کا جو ہے کیپٹن بنا دیا گیا حالانکہ وہ آپ کو دوہزار چوبیس کے اندر کیپٹنسی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد روحی شرمہ کو آئی پی ایل سے نکالنا ممبئی انڈین کا بہیا مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یار اتنے بڑے پلیئرز کے ساتھ اتنی بڑی نان صافی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں کیا روحی شرمہ آپ کو کسی کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ممبئی انڈین نے کیپٹن کے کیپٹنسی کے لیے کس کو چنے پتہ آپ کو ہاردک پانڈیا کو بھئیہ انہوں نے خرید لیا تیس کروڑ روپے میں اور ممبئی انڈین کے جو آنر ہیں مالک ہیں بھئیہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہاردک پانڈیا کے اندر کھیلنا ہوگا لیکن روحی شرمہ ایسے کھلاڑی نہیں ہے جو اپنے جنئر کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور روحی شرمہ آئی پیل کی فرنچائز ممبئی انڈین کو جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے آج نہیں تو کل وہ آنناؤنسمنٹ کر دیں گے اور کسی دوسری فرنچائز کی طرف سے آپ کو کپٹنسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ ٹریویس ہیڈ کو بھی بھئیہ کسی بھی آئی پیل فرنچائز نے ابھی تک نہیں لیا اور نہ ہی لیں گی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں بنائی ہیں کہ بھئیہ فائنل میں یہ ہوا فائنل میں ہوا دیکھیں ٹریویس ہیڈ نے ٹریویس ہیڈ کو کیوں نہیں لیا کیونکہ بھئیہ جب آئی پیل شروع ہونا تھا صرف دو ویک کے بعد ان کی شادی تھی اور انہوں نے دو ویک کے بعد آئی پیل کو چھوڑ جانا تھا اسی وجہ سے کسی آئی پیل نے فرنچائز نے ان کو بائے نہیں کیا اور پی ایسل میں بہت بڑے بڑے کھلاری جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی بھائیہ بول دیا ہے کہ اس دفعہ میں پی ایسل کھیلوں گا تاکہ جو دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کا پار ہے اس میں ہمیں کافی زیادہ حیل اپ ملے گئے دیکھیں پاکستان کی پی ایسل کو کیوں زیادہ پسند کیا جانا دیکھیں یہ کسی کی تعریف کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہر ہر یعنی کہ ہر ٹائم نیکٹیوٹی بھی نہیں بھیلانی چاہیے ٹھیک نا جیسے وہ ششاند میں آتا ہے وہ ہٹی پاکستان کو کرتا رہتا ہے لیکن بھائیہ ہم نے پہلے دن سے بولا تھا کہ اس چینل کے اوپر ہمیشہ سچ بولا جائے گا اور کسی کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا پاکستان کی پی ایسل کو اس لیے زیادہ لائک کیا جا رہا ہے کیونکہ بھائیہ پی ایسل کے اندر تیز گیندباز کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں احسان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا نسیم شاہ ہے شہین شاہ ہیں ہارس رہو ہیں اس کے بعد کافی زیادہ یعنی کہ کافی لمبی لسٹ ہے ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایسل کے اندر پاکستان میں بالنگ کا کافی زیادہ ٹائلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور انگلینڈ کے کھلاری زیادہ تر پی ایسل کو بہت پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے اور آپ دیگر ٹیمز کے کھلاری بھی پی ایسل کو پسند کرنا شروع ہو چکے حالانکہ ڈیوڈ وارنر نے آئی پی ایل کھیلنے سے معذرت کی ہے اور کوئنٹن ڈی کوک نے بھی ابھی تک آئی پی ایل کا کوئی مصبت اشارہ نہیں کیا اور پی ایسل کے بارے میں وہ اپنا خواہش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ اس دور پی ایسل کھیلیں گے لیکن وینڈر ڈو سن نے تو بھئی آج سائن اپ کر لیا ہے معاہدہ کر لیا ہے پی ایسل کے ساتھ کہ وہ پی ایسل کھیلیں گے اور اسلام بھائی یونیٹڈ کی طرف سے کھیلیں گے یا پھر کسی اور فرنچائز کی طرف سے کھیلیں گے لیکن ہنڈر پرسند وینڈر ڈو سن بھئی آ کوئی چھوٹے بیٹسمن نہیں ہیں بہت بڑے بیٹسمن ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے اور یہ بڑی بات ہے بھائی دیکھیں پی ایسل کا جو ہے اب جو ہے کافی زیادہ دب دبا ہمیں نظر آ رہا ہے اور کیا وجوہات ہے بھائی یہی وجوہات ہے کہ وہاں پر ہمیں آج تک جب سے میں پی ایسل کو دیکھ رہا ہوں بھائی فکسنگ کے کبھی بھی مجھے نہ تاثرات وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے لیکن آئی پی ایسل جیسے ہی شروع ہوتا ہے فکسنگ کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے چاہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بھائی یہ تو اندر کی خبریں ہوتی ہیں یہ ہمیں تھوڑی پتہ ہوتا ہے لیکن پی ایسل میں ہمیں ابھی تک فکسنگ کی کوئی ایسی جو ہے وہ اپ ڈیٹ یا خبریں جو ہے وہ سننے کو نہیں ملی جب سے میں پی ایسل کو دیکھ رہا ہوں اسی وجہ سے پی ایسل کو زیادہ پسند کیا جانا ہاں وہاں پر پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بھائیہ ٹیلنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گورے جو ہیں وہ ٹیلنٹ کو ہی پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ونڈر ڈوسن بھی پی ایسل میں چلیں گے اور ابھی بھی آپ کو بہت شوق خبریں دیکھنے کو ملیں گی لیکن جو روحی شرما کے بارے میں یہ خبر ملی ہے نا بھائیہ یہ بڑی افسوسناک ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب بھارتیا ٹیم جیت رہی ہے نا تو ہمیں کوئی خامیاں نظر نہیں آئیں گی روحی شرما کی بلے بلے ہے جی سب کی بلے بلے ہے لیکن جس دن یہ ٹیم چوک کرے گی نا بھائیہ فلان کو کپتانی سے ہٹا دو فلان کو کوچنگ سے ہٹا دو فلان کو ٹیم سے نکال دو آخر وہی باتیں ہوئی نا پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بڑی خوشیاں منائی جاری تھی بابر کو کپٹانسی سے ہٹا دیا یہ کہ دیکھیں جب اپنے اوپر آن پڑتی ہے تب ہی پتا چلتا ہے بابر کی اس وقت کیا فیلنگ ہوگی ٹھیک ہے نا جو روحی شرما کی ہے وہی سیم بابر آزم کی ہے اور جو بھارتیا فینس کی فیلنگ فائنل ہارنے کے بعد ہوئی ہے وہی فیلنگ پاکستان کی بھی تھی جب سمی فائنل میں کالیفائی نہیں کر پائے تھے پاکستان کی جنتہ بھی بڑی مایوس تھی اور بھارتی جنتہ دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں گے کسی کے خلاف نیگٹیوٹی مت پلائیں پیار محبت سے پیش ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے اچھا پردشن نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کا حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تھی بھائیہ کہ پاکستان نیکس ٹائم صحیح اس دفعہ نہیں تو نیکس ٹائم آپ کی ٹیم اچھا کرے گی تو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیگٹیوٹی پھیلانا پسند کرتے ہیں لیکن ہم اس چینل کے اوپر بھائیہ ہمیشہ ہی پیار بانتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ انیلسل جو ہیں وہ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ ہمارا انیلسل جو ہے وہ سچ بھی ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو وڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈے میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنے رکھنا ہے خیال اور ہمیں دنے اجازت گوڑ بائی